کپلے کے تانے تھے انہوں نے آگ لیا آگ کے شولے بڑھ کے تو لوگ یعنی دوئے کے وجہ سے اور شولے کے وجہ سے ان کے آور کوئی رستہ نہیں تھا ایک ہی سیڑھی تھی وہ سیڑھی میں اوپر گیٹ سیڑھی کے اوپر تھا تو اس وجہ سے انہیں مطلب آگ پیل گئی جی اس وقت ہمارے ساتھ فیکٹری کے چوگیدار سیزارین سندرخیل صاحب موجود ہیں جو کہ پچھلے دس مہینے تھے یہاں نوکری کر رہے ہیں آئیے ان سے بوچھتے ہیں یہ واقعہ کبرونوں میں ہوا کیسے ہوا آگ کیسے لگی اور کیسے بڑھ گئی یہ آگ تقریباً نو بج کے پندرہ منٹ یا دس منٹ کے ٹیمپے غالے بن اس ٹیمپے لگی جیسے میں نے گاڈ پروم میں بیٹھا ہوا تھا جیسے پتہ چلا میں نے مین برکو یعنی مطلب بیجلے کے بند کریں بیجلے کے ساکھٹ سے لگی اور یہ زینیوں کے نیچے سے لگا کپڑے کے تانے تھے کپڑے کے تانے تھے انہوں نے آگ لیا آگ کے شولے بڑھ کے تو لوگ یعنی دوئے کے وجہ سے اور شولے کے وجہ سے ان کے آور کوئی رستہ نہیں تھا ایک ہی سیڑھی تھے وہ سیڑھی میں اوپر گیٹ سیڑھی کے اوپر تھا تو اس وجہ سے انہیں مطلب آگ پیل گئی کوشش بہت کیا آگ پڑوس کے پیکٹریوں والوں نے بہت تاون کیا یہ آگ لگی تو فیکٹری کے جو اونر تھے مالکان موجود ہیں نہیں ٹیم نہیں تھا ان کے مالکان دیر چاہتے تھے مالکان فیکٹری میں کتنے بجے آتے ہیں آتے ہیں بارہ ایک بجے کی ٹیم پہ آتے ہیں مالکوں کا مالکان کے نام علی مرتضی ہے مالک کی نام علی مرتضی ابھی جب سے آگ لگی ہے علی مرتضی سے یہاں پہ آیا نہیں میں نے نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ رش زیادہ ہے تو شاید میں اس کو نہیں پچان سکا برش زیادہ ہے تو اچھا فیکٹری میں لوگوں کے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا ایک رستے کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا چھت کے اوپر چھت کے اوپر یعنی مطلب گیٹ لگا ہوا ہے لیکن ان کو جانے کا بھی وہ رستہ نہیں تھا اور گیٹ بن بیتا ہے جب یہ آگ لگی تو اس وقت آپ کے فیکٹری میں کتنے لوگ موجود تھے میرے فیکٹری میں آلے بند 33 بندے موجود تھے اور میرے علاوہ آپ کے علاوہ ان میں 18 لوگ شہید ہو گئے اور باقی لوگ زخمی ہو گئی ہیں یہاں سے محفوظ رہے ہیں محفوظ رہے ہیں محفوظ ہے اس وقت بابا ہسپتال میں چھے بندے ایسے ہیں جو زخمی حالت میں بلکل بلکل وہ کوئی رسکو کے بندے ہیں باہر اوپر سے بھی گی رہے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ فیکٹری کے اس فیکٹری کے چوکیدار موجود تھے اور جو ہے ہم یہ جاک کراچی وہ واحد چینل ہوگا ویب چینل جو آپ کو چوکیدار سے آپ کی ملاقات کروا دی میڈیا اور حکام بھی اس وقت فیکٹری کے اونرز کے بارے میں لائل میں علی مرزا صاحب ہیں جو اس فیکٹری کے اونر تھے اس وقت فیکٹری میں کھولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے جاک کراچی آپ کو اول وقت سے ہی اس فیکٹری کی تمام کوریج دیتا رہے آخری میں اسی نوٹ کے ساتھ کہ آلہ حکام کو اور ان اداروں کو جن کا کام فیکٹریوں کا تحفظ ہے ان کو ایک دفعہ دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آئندہ ایسے واقعہ درونما نہ ہو شکریہ